ایسی اللہ علیہ وسلم سور ملک ہم ذرا آج دیکھ لیتے ہیں بیٹا سور ملک پڑھا کرو اور قبر کے عذاب سے محفوظ کرتی ہے اور یہ سور ملک جو سے ہے رات کو سونے سے پہلے لازمان پڑھا کرو کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ صورت ایسی ہے جو قبر کے عذاب سے آپ کو روکتی امانے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ رات کو سونے سے پہلے اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک صورت کی تلاوت نہ کرتے جائے اچھا آرگینک ہمیسٹی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں تو کلوز چین آرگینک کمپاؤنڈ اور اوپن چین اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی اوپن چین آرگینک کمپاؤنڈ تو میں تھوڑا سا ریویزن کرتا ہوں اوپن چین ایک مالیکیور لے لیتا ہوں اپنے مالیکیور لے لیتا ہوں فور والا بیوٹین لے رہا ہوں اچھا بیوٹین یہ فورتھ میمبر ہے الکین فیملی کا اس کا فارمولہ جو میرے پاس ہے وہ ہے سی فور اور فور کو ڈبل کر لو تو ایٹ کر لو تو فور پلس فور ایٹ اور پلس ٹو ٹون فور ٹین یہ بیوٹین کا فارمولہ ہے فورتھ میمبر آف الکین فیملی اب اس بیوٹین کو میں ذرا ایکسپینڈ کرتا ہوں چھا یہ ہو گیا آپ کے پاس سی 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 اور دس ہیڈروجن ہے ون ٹو ٹری فور فائف سکس سی ایٹ نائی تن یہ سارے بیٹا ہیڈروجن اٹینشن یہ بیوٹین کا اوپن چین فارمولہ ہے اور پچھلے لیکچر میں بتایا تھا یہ ایک مولکولر فارمولہ ہے کنڈینس فارمولہ الگ ہوتا ہے سٹرکچر فارمولہ الگ ہوتا ہے یہ سٹرکچر فارمولہ ہے اب ہم کیا کرتے ہیں سائیکلک کمپاؤنڈ بنانا ہے یا سائیکلو الکین بنانا ہے اب کیا کرتے ہیں یہ والا ایک ہائٹروجن اور یہ والا ایک ہائٹروجن جس میں میں نشان لگا دیتا ہوں چھا اس کو میں ریموف کر لیتا ہوں ریموف کرنے کے نتیجے میں اس کاربن کا ایک الیکٹرون فری ہو جائے گا اور اس کاربن کا بھی ایک الیکٹرون فری ہو جائے گا اب یہ دو الیکٹرون آپس میں ایک بانڈ بنا لیں گے اس بانڈ کی وجہ سے اس کا سٹرکچر میرے پاس کچھ اس طرح آ جائے گا اس کو میں کاربن نمبر ون ٹو تھری فور کہہ دے گا یہ آگیا ہے کاربن نمبر ون کاربن نمبر ڈو کاربن نمبر ڈری کاربن نمبر ڈری یہ دو الیکٹرون جو فری ہوئے ہیں یہ آپس میں بانڈ بنا لیں گے اور باقی دیکھیں ہائیڈروجن سب کے ساتھ اٹیچ ہیں یہ ہے آپ کے پاس ایک کمپاؤنڈ آگیا اچھا یہ کہلائے رنگ میں آگیا ہے اس لئے اس کو کہیں گے سائیکلک یا رنگ اور چار ہے تو بیوٹین سائیکلو بیوٹین ہوئی ہے تو سائیکلک آرگینک کمپاؤنڈ کیا ہو گیا ہے یہ آر دہ آرگینک کمپاؤنڈ او سی سے مراد آرگینک کمپاؤنڈ ان وچ کاربن ایٹم آر لنکت تگیدھر تو فرم اکلوز چین سٹرکچر تو اس پہ جو پہلا مولیکیول آئے گا وہ آپ کے پاس پروپین آئے گا سائیکلو پروپین دو کاربن سے رنگ نہیں بنتا کم از کم تین کاربن چاہیے ہیں اگر میرے پاس پروپین ہو جس طرح یہ میں نے کر کے دکھایا ہے اگر پروپین ہو تو اس پروپین میں میں کاربن نمبر ون سے اور کاربن نمبر تھری سے ایک ہائیڈوجن نکال لوں گا دو الیکٹران فری ہو جائیں گے وہ آپس میں ایک بانڈ بنا لیں گے اور وہ سنگل کورنڈ بانڈ آ جائے گا تو پروپین کنپرٹ ہو جائے گا سائیکلو پروپین میں بائی دا ریمیوبل آف تو ہائیڈوجن ایک ہائیڈوجن اس کو میں اس پر بھی سکتا ہوں یہ آپ پاس ون ٹو ٹری سنگل کورنڈ بانڈ یہ کاربن کاربن کی دنمان اور یہ ہائیڈوجن اور دوسرا بیوٹین تھا بھی میں ایکسپلین کیا آپ کو یہ بیوٹین ہے بیوٹین میں سے دو ہائیڈوجن ہٹائے وہ کنورٹ ہو گیا سائیکلو بیوٹین تو پتہ لگ گیا کچھ اورگینک کمپاونڈ کمپاونڈ میں تھوڑا سا اور آگے چلے تو ایسے کمپاونڈ جن میں ڈبل یا ٹریپل بانڈ ہو یا یوں سمجھ لیں جو سائیکلک اورگینک کمپاونڈ ان کو میں دو حصوں میں تقسیم کر دوں ہوموسائیکلک اورگینک کمپاونڈ اور ہیٹرو سائیکلک اورگینک کمپاونڈ ہوموسائیکلک کو ذرا سمجھیں اچھا ہوموسائیکلک اورگینک کمپاونڈ ہم نے دیکھا کہ رنگ بن گیا لیکن رنگ میں کاربن ہے چاہا کاربن کے علاوہ کوئی نہیں اس میں بھی کاربن ہو اس میں چار کاربن اور اگر سائیکلو کنٹیننگ ہو پانچ کاربن ساتھ ہائٹوزن ہوں گے تو ایسے تمام کمپاؤنڈ جس میں رنگ میں کاربن ایلیمنٹ ہو وہ کلائیں گے ہومو سائیکلنگ یعنی کاربن کنٹیننگ رنگ کاربن کے علاوہ رنگ میں کاربن کے علاوہ دوسرا ایلیمنٹ نہیں آئے لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ایسے اورگینک کمپاؤنڈ ہو جو رنگ تو بنائیں لیکن ان میں سے ایک کاربن کی جگہ کوئی دوسرا ایلیمنٹ آجائے وہ اکسیجن بھی ہو سکتا ہے وہ سلفر بھی ہو سکتا ہے وہ فاسبورس بھی ہو سکتا ہے تو وہ کلائیں گے ہیٹرو سائیکلنگ اورگینک کمپاؤنڈ ایکزیمپل دیکھ لیتے ہیں یہ اصل میں کیا تھا یہ والا ارگینک کمپاؤنڈ میرے پاس اگر ہم دیکھیں تو اس کو اس طرح تائیے سارے کاربن تھے ون، ٹو، ٹری، فور، فائی اور دو ڈبل بانڈ ہیں میں نے کیا کیا یہ والا جو کاربن ہے اس کو ہٹا کے میں نے آکسیجن لگا دیا تو آپ دیکھ لو ایک کاربن، دوسرا کاربن، تیسرا کاربن، چوتھا کاربن لیکن پانچوے کاربن کی جگہ میں نے ریپلیس کر دیا آکسیجن تو یہ ایک اور آپ کے پاس آئے گا تو رنگ میں کاربن اور آکسیجن ہے اس کا نام الگ ہوگا فیوران اسی طرح اگین آکسیجن کو ہٹایا میں نے اور سلفر لگا دیا تو یہ کہناے گا تھائیو فی یہ نام یاد رکھنے پیٹا آکسیجن آجائے پانچ ممبر رنگ میں فیوران نام ہے اور اگر سلفر آجائے تو تھائیو کے استعمال سلفر جہاں بھی آجائے تھائیو استعمال کرنا ہے پورا نام ہے تھائیو فین اسی طرح سکس میمبر رنگ ون ٹو ٹری فور فائف سکس سکس نائیو جن تو اس کا نام ہے پیرڈین دیکھ لو یہاں پر کاربن لگوا تھا کاربن کو اٹھا کے میں نے نائیو جن یہاں پر ایک چیز چیک کر لو ہم نے شروع میں بتایا تھا اس چپٹر کو سٹارٹ کرنے کے لیے کاربن کو آپ کو زیادہ فوکس ہونے چاہیے کاربن کی ویلنسی فور ہوتی ہے بیٹان دیکھ回 واقسین یہ دیکھ لو یہاں پر ہارٹو اجن لگے ہیں میں سارے تو ون ٹو ٹری فور اس کو تگیر لو ون ٹو ٹری فور کسی بھی کاربن کو دیکھ لو ویلنسی فور ہوگی آکسین کی ویلنسی ٹو ہوتی ہے ون اور ٹو اسی طرح میں دیکھ لو یہ سارے کاربن لگے سے ساتھ ہارٹو اجن لگاوا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں 1, 2, 3, 4 سلفر کی ویلنسی 2 اسی طرح اس کی بھی یہ سارے ہارٹوزن لگے ہیں نیٹوزن کی ویلنسی 3 1, 2, 3 یہاں پر نچھے ہارٹوزن نہیں لگا اچھا جی اب ہمارے پاس ایک اور سائیکلک کمپاؤنڈ بھی ہے جسے ہم کہتے ہیں ایرومیٹک 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 C6 H6 This is the molecular formula of benzene یہ benzene اس کو سائیکلک کمپاؤنڈ تو اس میں ہم کاربن گل لیتے ہیں 1, 2, 3, 4, 5, 6 کاربن کی ویلنسی ایساٹسفائیڈ ہے 1, 2, 3, 4 اس کے دیکھ لو 1, 2, 3, 4 یہ benzene کی ہو گیا benzene کی دو مالیکول کو میں کر لوں تو وہ کہلائے گا نیفتھلی benzene کے تین مالیکول میں نے ایک ساتھ جوڑ لی ہے وہ کہلائے گا انتریسین تو اس کا ملکہ benzene اور اس کے ڈیرائیویٹیو جو آپ کے پاس ہوں گے وہ کہلائیں گے ایرومیٹک کمپاؤنڈ benzene اس میں لازمان ہوگا اگر ایک benzene وہ بھی ایرومیٹک ہے اور ان کی ڈیرائیویٹیو ہمارے پاس مختلف قسم کمپاؤنڈ آئیتے ہیں ان میں یہ نیفتھلین ہے نیفتھلین وہ چھوٹے چھوٹے بالز ہوتے ہیں جو کہ ہم اس میں رکھتے ہیں یہ تکیوں وغیرہ میں تاکہ اس کو کھائیں وہ خراب نہ ہو اسی طرح انتریسین بھی ایک اورگینک کمپاؤنڈ اس میں تین بنزین رہ گے یا یاد رکھیں کہ یہاں پہ سارے ہائتروجین سب سے پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ جو کاربن ہے اس کی ویلنسی فور ہے اور کون سو بانڈ بنائے گا سنگل کوورنڈ بانڈ یا کوورنڈ بانڈ تو پہلی چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کاربن کی ویلنسی فور ہوتی ہے یاد رکھیں کاربن کے اٹومک نمبر سکس ہے تو کاربن کے پہلے سل میں دو الیکٹرون دوسرے میں چار اس چار الیکٹرون کی ویلنسی فور ہوگی تو ہر کاربن اٹوم کے چاروں طرف چار بانڈ بنانے ہیں یہ سنگل کوورنڈ بانڈ فور ایک زیمپل میرے پاس میکین ہے پہلا پوائنٹ اسی طرح موڈ آف بانڈنگ یہ جو آپ کے پاس کاربن ہے تو یہ کاربن جو سا ہے سنگل کوورنڈ بانڈ بانڈ بانا سکتا ہے دبل کوورنڈ بانڈ بانڈ بانا سکتا ہے اور ٹرپل کوورنڈ بانڈ بانا سکتا ہے اگر کاربن کے اردگرد کوئی ایسا ایلیمنٹ ہو جس کے اٹوموس میں ایک الیکٹرون ہو تو اس کے ساتھ یہ ہمیشہ اپنے ویلنسی کو فور رکھے گا اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ چار ہائٹوزن لگا لیتا ہوں یہ چار ہائٹوزن ان کے الیکٹرون کو میننٹ دور سے زائر کر دیئے تو ٹیٹرہ ویلنسی اور کاربن کی سیٹسفائیڈ ہے اور سنگل کوورنڈ بانڈ سکتا ہے لیکن یہاں پر دم دیکھتے ہیں کہ یہ کاربن جو ہے یہ سنٹرل کاربن ہے اور اس سنٹرل کاربن کے اس طرف اور اس طرف سنگل کوورنڈ بانڈ ہے اور یہ جو آپ کے پاس دو نظار آرہے ہیں یہ کے لئے دبل کوورنڈ بانڈ دو بانڈ دو پیئر اف ایکٹرون دو پیئر اف ایکٹرون ہوں گے وہ کاربن کے ساتھ جب آپ کمبائن کریں گے تو دبل کوورنڈ بانڈ بنے گا تو یہ آپ کے پاس دبل کوورنڈ بانڈ اس کے حالے یہاں پر وہ ایلیمنٹ ہونے چاہیے جس کی اکسیدیشنی سٹیٹ مائنس ٹو ہو فار ایزمپل ہم لے لے کے او یہاں پر ہائٹوزن ہونا ہائٹوزن ہو گیا تو آپ دیکھ لئے سگما بانڈ سگما بانڈ اور یہ دبل بانڈ یہ جو آپ کے پاس دبل بانڈ جو بن رہا ہے یہ دو بانڈ سے بن رہا ہے اب اس کو بھار سے دیکھا یہ والا جو بانڈ ہے جس نیچے والا یہ ہے آپ کے پاس سگما جس کو میں سنگل کوورنڈ بانڈ بھی کہتا ہوں اور یہ والا جو بانڈ بنتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پائی بانڈ اچھا the bond which is formed after the formation of سنگل کوورنڈ بانڈ is known as پائی بانڈ تو total electron یہاں پہ جو involved ہیں وہ چار ہیں اس carbon کے دو اور اس oxygen کے میرے پاس دو تو اس کا یہ والا جو بانڈ ہے وہ پائی بانڈ ہے اسی طرح اس میں دیکھ لیتے ہیں carbon کی tetravalency برقرار ہے carbon کے چاروں electron use ہوئے ہیں لیکن carbon کے اس طرح بھی oxygen ہوگا اور اس طرح بھی oxygen ہوگا یا کوئی اور ایسا element جس کی valency minus 2 ہو تو یہ آپ کے پاس carbon dioxide کے structure ہے یہاں پر ایک آکسیڈ کا elektron بنا لیا اور یہ جو cross بنا رہا ہوں یہ آپ نے carbon کا elektron بنا لیا اور یہ آپ کے پاس again یہ دونوں bond جو ہیں یہ میرے پاس ہے sigma bond اور یہ اوپر والے دو جو bond ہے تو یہ آپ کے پاس pi bond two pi bond ہے molecule کے نام ہے carbon dioxide structure اس کا straight ہے تو 180 degrees کی وہ angle ہے ایک اور possibility کہ carbon dioxide اس کی اپنی tetra valency کو برقرار رکھے ایک طرف تو یہ single current bond یہاں پر اب tetra valency کے حال سے tri valency ہے تو یہاں پر کیا ہونے چاہیے یہاں پر وہ element ہونا چاہیے اس کی valency minus 3 ہو تو لیٹس سی نہاں پر nitrogen کر دیتا ہوں nitrogen کے atomic number 7 بیٹا اہلے میں دو دوسرے میں پانچ وہ پانچ بنا رہا ہوں اچھا one two three four five carbon کی valency four one two three اور four اب یہ دیکھو یہ والا sigma bond یہ والا pi bond دوسرا والا اور یہ بھی آپ کے پاس pi bond تو دو pi bond بن رہے ہیں between carbon اور nitrogen اگر اس کو ہم دیں یہاں پر hydrogen لگا لیتے ہیں یہ ہوگی hcn hydrogen cyanide which is an acid تو اس میں carbon اور nitrogen کے دریمان triple bond ہے carbon carbon bonding تو ابھی ہم نے دیکھا کہ carbon single colon بنا سکتا ہے carbon double colon بنا سکتا ہے carbon triple colon بنا سکتا ہے example میں نے میتھین کی اور یہ آپ کے پاس ہے ڈڈی ہائیڈ اور میتھنال نام اس کا کاربن ڈی اکسیڈ اور یہ ایڈوجن سیارڈ اب کاربن کاربن جو سا ایک دوسرے کے ساتھ میس طرح بانڈ بنا سکتا ہے تو اگر کاربن کاربن ایک دوسرے کے ساتھ مسلسل بانڈ بناتے جائے تو ایک chane بنتی ہے اسم کہتے catination catination اور دوسرے فال میں چین آف کاربن پہلے ذرہ دیکھ رہتے ہیں بیوٹین ہم نے بتایا تھا میتھین ایتھین پروپین بیوٹین پنٹین ہیکزین ہیکٹین اوکٹین یہ سارے ہیں یہ چار نمبر ہے فور کہتے ہیں بیوٹ اور الکین فیمد ہے تو بیوٹین ہو گیا اس بیوٹین کو میں چینج بھی کر سکتا ہوں اس کو میں برانچ بھی کر سکتا ہوں فارج ایپر میں نے لے لیا یہ واقعی تو آپ نے کیا کیا اس پر دو برانچ آ رہی ہے اب دیکھیں یہ سنگل سٹیٹ ہے سارے جاتے ہیں اگر یہ سی ایش تری ہٹا کے میں یہاں پر لگا لوں تو یہ آجائے گا آئیسو بیوٹین فار ایجیمپل کر کے دکھا دیں تو آپ کو یہ ون ٹو ٹری یہ سی ایش تری میں نے ہٹایا ہے اور یہاں پر میں نے لگا دیا اب سواد یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کاربن پر جب میں نے لگایا یہاں پر پہلے ہائٹو جن تو یہ ہائٹو جن یہاں پر آپ کے پاس شفٹ ہو جائے گا وہ ہائٹو جن یہ ہے اس کو میں سل کر لکھا یہ ہو گیا آپ کے پاس تو یہ کیا ہو گیا آئیسو بیوٹین بیوٹین کیوں کر دیا ہے چار ہیں ون ٹو ٹری فور آئیسو کیا آئیسو کیوں کر دیا ہے کہاں نے کہاں برانچ ہوگیا سنگل برانچ اسی طرح میرے پاس ہے آئیسو پینتین یہ تھا اصل میں ون ٹو ٹری فور فائف اس میثائل کو ادھر لگا لگا پینتین ہو گیا اس میثائل کو ہٹا کے میں نے یہاں پر ہائٹو جن تا اس کو ہٹا کے ادھر لگا لیا تو یہ ہو گیا آئیسو پینتین آپ سنگل برانچ ہوگی یہ اس طرح ہے آپ کے پاس یہ سٹیٹ ہے آپ اگر آپ کے پاس یہ پینتین ہے تو پہلے آپ نے یہ والا گروپ ہٹایا اور اس کے بعد جو سا ہے دوسرا گروپ ہٹایا تو دیکھ لیں پانچ ہے چھو ون ٹو تری فور فائی پینٹین ہو گیا نا جب پینٹین ہو گیا تو برانچ کتنی آگیس میں دو اس کا میوز سے اظاہر کریں گے ڈبل برانچ اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کاربن کی بیلی سی طرح سیٹسفائٹ کر لو چیک کر لو ون ٹو تری فور اس کاربن کی بیلی سیٹسفائٹ اس کی دیکھ لو ون ٹو تری فور اس کی دیکھ لو ون ٹو تری فور اور اسی طرح ون ٹو تری فور اور ون ٹو تری فور تو جب دبل برانچ آ جائے الکین میں دبل برانچ آ جائے تو اس سے ہم کہیں گے نیو اور جتنے آپ کے پاس کاربن ایٹم ہوگے تین چار پانچ جو بھی ہوگے تو وہ کلائے گا نیو پینٹین اچھا جی آگے چلتے ہیں کاربن بانڈنگ ادھر ایلی بینٹ آپ کے پاس کاربن اوکسیجن کے ساتھ نیٹروجن کے ساتھ سلفر کے ساتھ ڈیٹ کر سکتا ہے اور ڈیفرنٹ قسم کے آرگینک کمپاؤنڈ فارم ہو سکتے ہیں میں نے صرف یہاں پہ تین لکھے ہیں اب اس کو ذرا دیکھ لو یہ کاربن ہے یہ بھی کاربن یہاں پہ آکسیجن آگیا درمیان میں تو یہ کیٹینیشن نہیں ہوگی کاربن کی کنٹینیوز چین نہیں ہے درمیان میں آکسیجن آگیا تو ایسے تمام کمپاؤنڈ جن کے درمیان میں آکسیجن آجائے اور درمیان میں آپ کے پاس الکائل ریڈیکل آجائے الکائل ریڈیکل کیا ہوتا ہے الکین میں سے ایک ایچ نکالو اس کو آر سے زائد کرتے ہیں تو سی ایچ تری اسے کہتے ہیں میتھائل ریڈیکل میتھائل ریڈیکل تو ایک میتھائل ریڈیکل ایک میتھائل ریڈیکل لگا دیا ایک میتھائل ریڈیکل اور آکسیجن درمیان آگیا اس قسم کا جو ارگینک کمپاؤنڈ اسم کہتے ہیں ایتھر اور چونکہ دو اوکے تو یہ آپ کے پاس جو ایتھر کہلائیں گے ایک اکسین اس پیجن بیٹوین ٹو کارون نام اس کو ہوگا ڈائی میتھائیل ایتھر کیونکہ دو میتھائیل ہیں اسی طرح یہ ارگینک کمپاؤنڈ ہے جس میں جب کو او ایچ ہے او ایچ ایسا تمام کمپاؤنڈ جس میں ہارٹ راکسلائن آ جائے وہ کہلہ آتا ہے آپ کے پاس الکوہل اور اس کا نام ہے ایتھرنال اس میں بھی دیکھ لو کنٹینیوز کارون چین نہیں ہے اسی طرح ایتھائیل امائن وہ تمام کمپاؤنڈ جس میں کارون چین کے درمیان ترمینل پر نائٹوجن آج جائے اسے ہم کہتے ہیں امائن اور اس کا نام کتنے کارون ہے دو ایتھائیل تو نام ہو گیا ایتھائیل امائن